دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چودہ سو سال پرانی دیش کی پہلی مسجد کے بارے میں جس کا نرمان 629 میں ہوا تھا دیش میں بنی پہلی مسجد چیرامن جمعہ کیرل کے تشون میں ہے اس کا نرمان 629 اسی میں ملک بن دینار نے کرایا تھا ملک دینار خونڈو گلور کے شاشک چیرامن پیرومل کا سمکالین تھا چیرامن پیرومل نے مکہ کی یاترہ کی اور اسلام دھنڈ کو سبکار کر لیا تھا پیرومل نے ہی مکہ کے لوگوں کو بھارت میں اسلام پر پرچار کرنے کے لیے آمن ترت کیا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے کہنے پر ہی ملک بن دینار اور ملک بن حبیب بھارت آئے اور اس مسجد کا نرمان کرائے بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد بھی ہے آئیے جانتے ہیں اس سے جوڑی کچھ خاص باتیں دچھن کے مندیروں کی ترج پر اس مسجد میں بھی ایک طلاب دیکھنے کو ملتا ہے اس مسجد میں ایک شیشم کا منچ ہے جس پر کافی بہترین نکاشی کی گئی ہے مسجد کے اندر پرویش کرنے پر ایک سنگ مرمر دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اسے مکہ سے لائے گیا تھا مسجد میں ایک دیا موجود ہے جو سالوں سے بجھا نہیں اس میں ہندووں مسلموں کے ساتھ سوی دھنموں کے لوگ تیل ڈالتے ہیں اور پراتھنا کرتے ہیں مسجد پہلے لکڑی سے بنائی گئی تھی لیکن بعد میں اس کی مرمت ہوتی رہی اب یہ مسجد بلکل نئے روپ میں دکھائی دیتی ہے اس کے اندر لگا کالا سنگ مرمر مکہ سے لائے گیا تھا مسجد کے اندر ملک دینار اور اس کی بہن کی قبر بھی موجود ہے مسجد میں ایک سنگڑالے ہے جس کے کیندر میں ایک شیشے کی پیٹی میں مسجد کا ایک چھوٹا نمونہ رکھا ہوا بتاتے ہیں کہ پراشین کال کی کی گئی کلاتمک مہتر کی وستویں رکھی ہوئی مسلم سمودائے میں مسجدوں کو ایک پوطر جگہ مانا جاتا ہے جہاں مسلم سمودائے کے لوگ اپنے اللہ سے اپنی آستھا کو پرکٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ بھگوان اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی ستھان کی ضرورت نہیں ہوتی سچی آستھا جگہ سے نہیں من سے آتی ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ہمارے ویڈیو کے پومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ